یہ اپنے رب کو مونی دکھا سکتے اور جو چیشری رام کا نعرہ لگا کر کلنکے در رہے رام کو یہ اپنے رام کو مونی دکھا سکتے یہ ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہندو دھرم اس طریقے کے قطور کتاب سے آزاب ہے نئی پرمیشن دیتا ہے اس طریقے کی قطور کتاب سے یہ دیش کے حکمہ دے سکتے ہیں ان کو راجدیتی کرنا ہے خون بہتے ہوئے خون پر ان کو اپنی کرسی رکھنا ہے اس پر اپنی کرسیوں کا وجود چپکانا ہے یہ رام کو کلنکت کرنے والی قوم رام کے نام کو بدرام کرنے والی قوم ہیں ان کا رام چمر جی سے کیا باستہ ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اور ہاں امن و امان اس دیش کے لیے بحال کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے حکومت اور سلطنت کفر سے چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں حکومت اگر مسلمان کی ہے لیکن حکمرہ اگر ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا حکومت کافر ہی کی ہو لیکن اگر وہ عدل پر مبنی ہے اور عدل انصاف کرتی ہے تو اللہ رب العربین اس کی حفاظت کرتا ہے بغیر عدل کے بغیر انصاف کے آپ گھرنا اور نفرت ختم نہیں کر سکتے اس دیش کی عدل کیجئے ہمارے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی عدل کیجئے عدل انصاف ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک واقعہ حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں میں پریشان نہیں کر رہا ہوں میں خود پریشان ہو کر نکلا ہوں تو میں پریشان دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم دونوں اپنا درد ہلکا کریں اپنی شکاید ایک دوسرے سے کر کے اپنا دل ہلکا کریں دیکھیں کیا چال چلی ایسے یہ بتائے گا نہیں اس لیے یہ کہو اس نے کہا اچھا چاپ بھی پریشان ہے ہاں ٹھیک بیٹھ لیے اب اس نے اپنے دل کا درد ہلکا دی کہا امیر المومنین تو وہ نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین ہے یہ عمر ہے اس کو نہیں معلوم لیکن اس نے کہا میرے بھائی کیا بتاؤں جس کے پاس عمر بیٹھے تھے وہ یا تو یہودی تھا یا مجوچی تھا یعنی وہ مسلمان نہیں تھا حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے ہیں پیغام پہنچاؤ ملک ایسے چلائے جاتا ہے کہ سب کو دلے لگائیں اور پھر نعرہ بھی تو آپ کا یہی تھا سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بشواس سب زبان سے کہہ دینے سے نہیں ایسے جیسے عمر میں کر کے دکھائیں آپ پر کے دکھاؤ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے ہیں اور ظاہر بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ میں امیر ہوں مینین ہوں کہاں کیا بات ہے کہاں میرے بھائی میں پریشان ہوں ایک آدمی روزہ نہ آتا ہے ایک دن چھوڑ کر وہ مجھے میری جھوپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے اور راہ کے اندھیرے میں میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے مو کالا کرتا ہے گندہ کام کرتا ہے اور زنا کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے میں پریشان ہوں وہ طاقتور ہے مجھے دو چار تھپڑ بھی بارتا ہے کان پکڑ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو کہاں نہیں میں اس کو جانتا نہیں لیکن وہ بڑا پاورفل ہے طاقت والا ہے بڑی اونچی پہنچ کا مالک ہے حضرت عمر فاروق کیاں کے بھگو گئی جب یہ سنا کہ وہ بہت پاورفل ہے بہت توجی پہنچ رکھتا ہے سوچنے لگے آئے عمر کہیں وہ تیرا بیٹا تو نہیں ہے کہیں وہ تیرا بھائی تو نہیں ہے کہیں تیرا رشتے دار تو نہیں ہے کہنے لگے چاپر آتا ہے مارتا ہے کان پکڑ کے باہر نکالتا ہے میری بیوی کے ساتھ گندہ کام کرتا اور چلا جاتا ہے اب وہ کب آئے گا عضرت عمر نے پوچھا کب آئے گا اب کب آئے گا کل نہیں آئے گا پرسو آئے گا ایک دن چھوڑ کیا اچھا اسی وقت آئے گا ہاں یہی ٹائم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پرسو جب وہ آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا ارے تم کیا مدد کرو گے بھائی کہا دو کام کرنا کہا کیا آپ اپنی بیوی سے کہہ دو شام کا کھانا بنا کر تیار رکھیں اس کا کھانے سے کیا تعلق ہے وہ جو بھی یہ بات میں بتاؤں گا کھانا بنا کر تیار رکھیں دوسرا کام یہ کرنا اپنی بیوی کو بول رہنا کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہم نسٹری کرنے لگے زنا کرنے لگے یا تمہارے کپڑے اتارنے کے لئے تیار ہو تو اس کو اپنے پیاری پیاری باتوں میں اُلجھا دے اور اس کو یہ بولے کہ اب تو تم روز آنے ہی لگے ہو اب کب تک میں تم سے پردہ کروں گی چلیے میں بھی اپنے شہر سے خوش نہیں ہوں لیکن یہ کام آپ اندھیرے میں کریے ہمیں روشنی میں اچھا نہیں لگتا اور جب وہ اپنے پیار میں اس کو فسا لے تو چرام مجھا دے کٹھی تھے ایک دن چھوڑ کر دوسرا دن ہوا شام ہوتے ہی حضرت عمرہ فاروق آئے اور چھوپڑی کے پیچھے گھوز گئے چھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے آدھی رات گزر زینوے کے بعد وہی آج بھی آتا ہے جھوپڑی میں روشنی جلتی ہوئی دے گی اندر بھوسا اور جھوپڑی میں اس آدمی کو جو اس کی بیوی کا شوہر تھا کان پکڑ کے باہر مکالتا ہے چل ہٹ اور اس کی بیوی کے پاس بیٹر باتیں کرنے لگاؤ کہنے لگاؤ بیوی نے بھی اس کو اپنے پیار کے جنگل میں لے لیا محبت میں اس کو دبا دیا پیار بڑی باتیں کرنے لگی ہیں اور اس نے جب دیکھ لیا کہ آج تو یہ بہت خوش ہے تو کہا کوئی بات نہیں ہمیں تو آپ کے ساتھ تعلق کرنا جسمانی تعلق قائم کرنا ہے چراغ بجھا کے کرو جب تو مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو چراغ بجھانے میں کوئی حرج نہیں چراغ بجھا دیا جیسے ہی چراغ بجھایا گیا حضرت عمر فاروق نے سوچا زیادہ دیر اگر باہر رہو گا تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے چراغ بجھتے ہی حضرت عمر جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے تلوار میان سے نکال لی اب وہ ان تلوار چلا نہیں سکتے تھے کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے اب دکھ نہیں رائے کہ آدمی کون ہے عورت کا ہے تلوار بینے باری ایسا نہ ہو کہ یہ تلوار آدمی کے بجائے اس آدمی کی بیوی کی گردن پر چل جائے اس لئے اپنے چوتے اپنے پیر زمین پر پٹنے لگے یہ آدمی چیختے ہوئے کہنے لگا یہ سمجھا کہ اس کا شہر آ گیا ابے حق حق ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو ہم لوگوں نے تو صرف آدھے کی اس نے آگئے والد حق حضرت عمر یہی تو اس کی مو سے نکلوانا چاہتے تھے فوراں ہاتھ پڑھایا جہاں سے آواز آئی لپک گئے اور اس کے بال پکڑ کے کھیچے بال لمبے لمبے تھے اب یہ شک ہوا کہ لمبے بال ہے کہیں عورت کے تو نہیں اب تلوار مارو تو کہیں عورت نہ ہو اس کو برودنے لگے اب یہ چیختہ ہی کونہ تو کیوں یہ کیا کر رہا ہے پر سمجھ گئے کہ آدمی ہی ہے ایک کر تلوار ماری اس کی گردن پر حافظم نے کثیر نلپدائی اور نہایہ پر لکھا عمر فاروق نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی کسی کو قتل کیا پوری زندگی میں انہوں نے ڈبل تلوار نہیں چلائی ایک ہی بار میں گردن دن سے جدہ ہوئے اندھیرے میں بھی نشانہ کتنا پکا تھا ایک ہی تلوار میں گردن دن سے جدہ تاپ رہا ہے کہا بہن جلدی سے چراغ جلا ہو بہن نے چراغ جلایا اس عورت میں جہدی چراغ جلا حضرت عمر نے اس کے پال پکڑ کر کھوپٹی اٹھائی اس کی سر سر اس کا اس کا سر چاروں طرف سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی یہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے دن کا چہرے پہ مسکر ہٹا گئی آستان کی طرف نظریں اٹھیں اور کہا الحمدللہ رب العالمین میری بہن میں نے کہا تھا کھانا بنا کر تیار لگنا کیا تم نے ایسا کیا ہے ہاں ہاں بھائی کھانا تیار ہے جلدی سے کھانا لگاؤ حضرت عمر نے وہیں داش کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا ہم لوگ در کے بعد مار لیا تو بھوک آئی تھا اس کی روح اس کی آدمہ بھوٹ بن جائے گی بہت نہیں کیا بیٹھے پڑے اور اسی بھوٹ کے بہانے سے گھروں میں پڑے پڑے ملے آنے لگے نیگ بھی اکر ایسے عورت ہو جائے اس کی اوپر جنات ہے اب اس کا علاج کرنا پڑے گا اکیلے میں لے جانا پڑے گا مولوی کا پیترہ دیکھو اکیلے میں لے جانا پڑے گا اب اس کا باپ اگر اس کے ساتھ جا رہا تم نہیں جا سکتے عورت کا شہر جا رہا تم نہیں جا سکتے کیوں میری بی بی ہے ارے اس کا جنات اتر کے تیری اوپر آگیا توہر خطرناک ہوگا کوئی اس مولوی سے پوچھے شہر کی اوپر آسکتا ہے تیری اوپر نہیں آسکتا ہے اکثر لڑکیاں جو آنکھیں ٹامتی ہیں آپ اس کے پیچھے کا ریزن معلوم کرنے کی کوشش کرو نائنٹی فائی پرسنٹ لڑکیاں دھون کرتی ہوتا کچھ نہیں ہے ان کی اوپر کچھ نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی ایسے لڑکے سے پیار کر بیٹی ہیں جہاں آپ ان کی شادی کرانا نہیں چاہتے اس لئے وہ دھونک کرتی ہے تاکہ میرا باپ پرشان ہو جائے اور جہاں میں چاہتی ہوں وہاں میری شادی بوجھتا ہے ایک بار دھو پال میں ہم بھی فس رہے تھے ایک آتنی کہتا مولانا میری بیٹی کو دے بیلو ہم یہ سب نہیں جانتے ارے مولانا دیکھ لو ذرا چیک تو ہم نے کہا نہیں بھائی سب کھرتا نہیں ہوں زبردستی میری تخیر سنکتے سوچتے لگا کہ جو بھولا تخیر اچھی کرتے تو علاج بھی اچھا کرتے ہوں ہر کوئی آدمی ہر ماملے میں سرے ٹوٹوری ہوتا ہے لیکن اس نے زیادہ کاک میں کہا دیکھا دو ہمیں بڑی طرح میں نے کہا یہ تو بڑا ترامدہ بھی ہم ہمیں آتھ یہ پھار دیتی ہے بڑے بڑے مولانا آئے سوچ کرنے ہی پائے یہ کل کل ہونڈا کیا کرے گا میں تو چھپ چھا میں تو دیکھ کے رہے کہاں کو کل کل ہونڈا بول رہی ہے میں نے دل میں سوچا اللہ کی تصم میں نے علاج نہیں کیا نہ میں جانتا تھا دل میں سوچا کہ ایک کام کر دے دیکھوں شاید نشانے پر تیر لگ جاتے میں یقین کے ساتھ کہا ہوں جان کچھ کر میں نے کیا میں جانتے ہی تک ایسا ہو جائے میں نے کہا اے یہ نوٹیں کی کر رہی ہے اس کا باپ قدر نوڑنگی مولانا ستار چار سال سے ہم پریشان ہیں میرا بیس پچیس لاکھ دیا برباد ہوگی میں نے کہا یہ کام کبھی دس روپے میں کر دوں ہم نے کہا یہاں اس ٹوپ جلا اس ٹوپ جلا ہے لڑکی کے سامنے ہم نے کہا کلہائی رکھو کلہائی رکھی میں نے کہا سرسوں کا تیر ڈالو ایک کلو اور ایک لیٹر تیر ڈالا کلہائی میں کھولنے لگا جب وہ بہت گرم ہو گیا اُبلنے لگا لڑکی دیفتی آ لیے میں نے اس ٹیل کو کٹوری میں لیا میں نے کہا اس کے اتر بہت بڑا والا جمنات شیطان غصہ ہے وہ اس کے مو یا آنکھ کے ناپ کے راستے سے باہر نکلے گا اس لیے یہ گرم تیل مجھے اس کے کان میں ڈالنا پڑے کا کھولتا ہوا اس کے بھائیوں سے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑو باپ سے کہا اس کے پیر پکڑو اور اس کی ماں سے کہا اس کا سر پکڑو اور میں یہ تیل اس کے کان میں ڈالتا ہوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں میں نے کہا یہ ہو سکتا میں نے کہا اللہ میری لاج رہ لے کٹوری لے پی جو آگے بڑھا اور جو اس کے کان میں ڈالنے کو چلا تو اس لڑکی نے ہاں سے ہی ہٹھ چھوڑ مجھے مجھے کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا میں نے کہا پھر بتا کیا ہوا چار سال سے بے اپکو کیوں بنا رہی ہیں سر نیچے گھل لیا ہم نے کہا بہت تیلوں کا کچھ جنات ہے باپ کہتا کہ تُو چار سال سال میں بے اپکو بنا رہی ہیں میں نے کہا آپ یہ تیل ڈالا نہیں ہے دیکھ لی دیا کیا کہا میں نے کہا سرو اور اللہ کی تصم میں نے جو بات کہی نشانے پہ لگی حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا میں نے کہا کس لڑکی کا پتہ لگاؤ بھی میٹھی کا کسی سکول میں پڑتی ہے کوئی ایڈوکیشن ہے لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑتے ہیں ہم نے کہا یہ کسی غیر مسلم لڑکے سے پیار کر گئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہو اسی کو لے کر ڈراما کر رہی ہے باپ کہتا مولانا صاحب یہ تو صحیح کیا ہے اس کو ایک ہندو لڑکے سے ہمیں سننے میں آیا تھا تب سے ہم نے اس کی پرائی لکھائی بند کرتی گھر میں بڑھا دیا ہم نے کہا دیکھو یہ نکلا ہے آپ اپنے سماج میں ایسی آنکے پھڑنے والی لڑکیوں کو دیکھنا ہو نائنٹی فائر پرسنٹ جھڑکیاں آپ کو بے وقوب بنا رہی ہیں دھوکہ دیتی ہے اور مولوی کو ہندیر پرسنٹ آپ کو بے وقوب بنا جنہت ہے بڑا بڑا اس کا علاج کرنا پڑے گا سورہ جن پڑنا پڑے گی پڑنا پڑنا پڑے گا اکیلے میں پڑنا پڑے گا کبھی کبھی گھر میں گھر نہیں اس گھر میں اثر ہے صاحب چالیس دن سورہ بکرا پڑو صاحب میں تو آفیس جاتا ہوں میں کیسے پرسنٹا ہوں مولانا صاحب آپ پڑنا شروع کر دیں گے چالیس دن کے بعد ہم آپ کو عجرب دے دیں گے آپ کا مہتان آپ کو دے دیں گے مولوی یہی تو چاہ رہا تھا آپ آفیس بیوی گھر میں حافظ صاحب آ رہے ہیں مولانا صاحب آ رہے ہیں چالیس دن سورہ بکرا پڑ رہے ہیں آپ کی بیوی چائے پڑا رہی ہے کھانا کھلا رہی ہے چالیس دن گزرے بھی نہیں 20-25 دن گزرے آفیس تیک دن آپ آئے پتہ چلا بیوی بھی گائے گھر والی بھی اور پیس آلمانی کی طولت بھی گائے مولوی بھی گائے گھر والی بھی گائے نکل گیا ہو گیا سورہ جن گھر کا اثر جننات تفاق ہو گیا تیری بیوی پہ جننات تھا اس مولوی پہ جننات تھا کیوں دوسروں سے پڑھا رہے ہو اپنے گھروں میں سورہ باقے سورہ بخلہ کی خود تلابت کیجئے آپ اپنے بچوں سے پڑھائیے کیوں گرائے کے چٹووں کو بلا کے پڑھائیے جانا آیا کہ اس کو گمبیرتا سے لیجئے یہ مولوی مولوی ہم جیسے لوگ آپ کے گھروں سے گھنچ چکے ہیں جنناتوں کے نام پہ اور شیطانوں کے نام پہ تو میرے بھائیوں حضرتِ عمرے پاروک نے جب کھانا کھایا جانے لگے تو اس آجمی نے کہا اس یہودی نے میرے بھائی تم اس آجمی کی کردن کو یہی چھوڑتے جا رہے ہو اگر عمر کو پتا چل گیا تو یہ لاش میرے گھر میں پائی جائے گی اور مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا یار یہ تم نے کیا کر دیا تم نے اس آجمی کو بھار دیا حضرتِ عمر نے کہا میرے بھائی تمہیں گصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس عمر کا نام دے رہے ہو کہ اس کے لوگوں کو پتا چل گیا یہ عمر کو ارے میں ہی تو عمر ہوں میں ہی امیر المومنین ہوں آپ امیر المومنین ہیں حضرتِ عمرے پاروک نے کہا نہیں امیر المومنین مجھے مزدہ ہو میں اس ملک کا خادم ہوں اور تم میری زیر مملکت آتے ہو خادم خادم کیا کہہ رہے ہیں میں اس ملک کا کون ہوں خادم خادم کا سچا ترجمہ یادتے ہو کیا ہوا خادم کا صحیح ترجمہ میں آج کر رہا ہوں چوکی دار حضرتِ عمر نے کیا کہا میں اس ملک کا خادم میری چوکی دار ہوں تم میرے زیر مملکت آتے ہو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تمہارے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری بیوی بچوں کی اس نے تو عبروں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے دوتی ہے اس کو کہتے ہیں چوکی دار اس کو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا مقاس سب کا وشواس رات کی تاریخی میں اس نے کہا تم میرے مومنی رہے مجھے دو تین باتیں بتائیے کہا کیا مری ہوئی لاش تو دیکھ کر تو انہ لیلہ نکلنا چاہیے لیکن آپ کے موہ سے الحمدللہ کیوں کھانا آپ نے بنانے کو کیوں کہا تھا حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی جب تُو نے مجھے اپنی داستان سنائی جب تُو نے مجھے اپنی داستان سنائی تو میں نے آسمان پر نظر ڈالی کہا اللہ عمر کی طور خلافت میں عمر کی طور حکومت میں ایک آدمی کی بیوی کی عزت و عبر نوپی جا رہی ہے میں قیامت کے دن تیرے دردار میں کیا کوئی نکھاؤں گا عمر خلیبہ ہے اور ایک یہودی یا مجھوسی آدمی کی عزت و عبر لوپی جا رہی ہے میں کیسے کھانا کھالوں ایک آدمی پریشان ہے اس کا کھانا پینہ حرام ہو گیا ہے میں کیسے کھانا کھالوں میں نے اسی دن کھانا پانی چھوڑ دیا تھا پرسوں سے آج تک میں نے پرسوں سے اب تک کچھ نہیں کھایا صرف کھجور اور پانی پر میں نے گزارہ کیا میں نے یہ قسم کھالی تھی کہ جب تک اس آدمی پر میں قتل نہیں کر دوں گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک آدمی پریشان ہو اور میں کھانا کھالوں دلی چل رہی ہے گھر مکام جلائے جا رہے ہیں خون دلی کی صدمہ پر چمعہ بھی نہیں ہے اور ہمارے دیش کے چوکی تار ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر لذیذ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں اچھی اچھی غزہ کھا رہے ہیں مختلف قسم کی نعمتیں کھا رہے ہیں اصلی چوکی دار پہچانو اصلی چوکی دار سمجھو چوکی دار کون ہوتا ہے جو ایک مجبور آدمی کی مجبوری سن کر کھانا پھی نہ چھوڑ دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اپنے آپ کو ظاہر بیری ہونے دیرہا ہے کہ میں امیر المومنین ہو اس یہودی نے سغال کیا امیر المومنین کھانا تو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ چلو میں پریشان تھا لیکن آپ نے چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا اندھیرے میں تو یہ ڈڑتا کہ آپ کی تلوار میری بیوی کی گردن پر بھی چل سکتی تھی جبکہ چراغ جل رہا ہوتا تو آپ کو قتل کرنے میں اور آسانی ہوتی پھر آپ نے چراغ بجھانے کو کیوں کہا حالانکہ چراغ بجھانے کے بعد آپ کو خطروں سے کھیلنا پڑا آپ کو میری بیوی کو بچانا بھی پڑا اور اس آدمی کو ڈھونڈنا بھی پڑا حضرت عمر نے کہا جب تُو نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ آدمی بڑا پاورفل ہے بڑی ہوچی پہنچ رکھتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر کہیں وہ تیرا بیٹا تو نہیں تیرا بھائی تو نہیں تیرا رشتے دار تو نہیں چراغ جل رہا ہوتا اور میں اندر گھستا اگر وہ میرا بیٹا ہوتا میرا رشتے دار ہوتا میرا بھائی ہوتا تو شاید اپنے رشتے دار اپنے بیٹے اپنے بھائی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا گصہ کھنڈا ہو جاتا پھر میں تلوار نہیں چلا پاتا اور پھر میں تجھے بلا کر اور اس آدمی کو بلا کر میں دونوں کے درمیان پیسہ لے دے کر معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کرتا شاید ایسا ہو سکتا تھا اس لیے میں نے چراغ بجھانے کیلئے کہا تھا تاکہ اندھیرے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کس کو مار رہا ہوں تو آسانی سے میں قتل کر سکتا ہوں جب چراغ بجھاتا مجھے یہی درمتا کہ بتا رہے کس کو میں قتل کرنے چاہ رہا ہوں لیکن میری حمد نے میرے دل کی حمد نے کام کیا اور میں نے قتل کر دیا تو سب سے پہلے کھانا کھانے کی بجائے میں نے تمہاری بیوی سے کہا چراغ جلا ہو کیونکہ مجھے قتل ہونے والی گردن دیکھنی تھی چراغ جلا تھی جیسی گردن دیکھی تو میں نے دیکھا کہ قتل ہونے والا نہ تو میرا بیٹا ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میرا رشتہ دار ہے وہ بھی تیری کاسٹ کا تیری قوم کا یہودیہ مجھوسی نکلا مرنے والا بھی تیری قوم کا ہے اس پر میں نے انہا لیلہ کے بجائے الحمدللہ پڑھا کہ اللہ کا تعریف اللہ کی حمد و سلام کہ اس نے میرے بھروزے کو قائم رکھا اور عمر کا کوئی بھی رشتہ دار اس زنہ کاری میں ملووظ نہیں ہے کس طریقے سے ایک آدمی کی بیوی کو ستایا جا رہا ہے عمر نے کھانا چھوڑ دیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرے پیارے ساتھیوں ایک آدمی ایک یہاں تو دلی کے اندر سرکاری آنکھوں کے مطابق 354-55 لوگوں کی جان میں ہندو مسلمان کی بات نہیں جو بھی مریس بھارت کے ناغرک ہے اس میں کمل ناد وہ ہیڈ کانسٹیبل کی بچارہ مارا گیا جو اس بھیڑ کو تتر پتر کرنا چاہتا تھا کس کو بچا رہا تھا وہ میڈیا جناب تھے وہ کمل ناد بچارہ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا وہ مارا گیا کون تھا وہ کس کو بچا رہا تھا ہندووں کو مسلمانوں کو نہیں وہ اس دیش کو بچا رہا تھا اور اس دیش کے ناغرکوں کو بچا رہا تھا اور اپنے فرس کو نباتے کے باتے اس کو بھی کولیوں سے پھون دیا گیا مار دیا گیا اس کو شہید کا درجہ پھلنا چاہیے کہاں ہیں ہم ہمیں سوچنا چاہیے خور کرنا چاہیے یہ دیش ہم سب کا ہے اور آخری پیغام میں آپ کو دیکھ کر جاتا ہوں میرے بھائیو یہ دیش جب ہم سب کا ہے تو ہم سب کو اس دیش کی حفاظت کرنا ہے قانونی طور پر سمدھانک طور پر ہمیں احتیاج اور پروٹیشٹ کرنے کا حق ہے لیکن ہمیں قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس پروٹیشٹ اور احتیاج کو ہنزد بنائیں ہم سرکاری سمپتیوں کے نخصان پہنچائیں بسوں کو آگ لگائیں راستے جام کریں ہمیں سمدھان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ دیش ہمارا ہے یہ ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کی سمپتی کو کوئی نخصان نہیں پہنچاتا ہے لہٰذا سمدھانک حق کا پھورا خیال لکھیں سمدھانک حقوق کا بھی خیال لکھیں سمدھان کی روشنی میں آپ احتیاج پروٹیشٹ کریں لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں میرے بھائیو میں نے دو گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے بہت کچھ کہہ دیا ہے اب رفصت ہوتا ہوں آپ سے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ تو ہم طوال مسلمانوں کو ایک پیڑ فارم پر قائم فرما دے ہندو مسلم بھائی چارے کو پر قرار فرما دے اور لاشت میں آپ سے ایک اپیل ہے میرے بھائیو اس ادارے کے لیے آپ نے بہت تعاون کیا ہوگا اور یقینا کیا ہے لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے اعلان کے مطابق میرے اعلان کے بعد